ہیلو دوستو گجب ورن میں آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستان ہمارے پڑوسی دیشوں میں سے ایک ہے اور کھانے پینے کے معاملے میں پاکستانی پکوانوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آج ہم آپ کے لیے ایسے ہی عجب گجب کے پکوان لے کر آئے ہیں جن میں عوشد یہ گن ہے اور وہاں کے لوگ اسے کھانا بہت پسند کرتے ہیں یہ ایسے کھانے ہیں جو شاید ہی آپ نے جندگی میں کھائے ہوں اور یا پھر آپ انہیں کھانا ہی نہیں چاہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں دو سبسکرائب اینڈ پریس دہ بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس کلیجی کی ماں کلیجی پاکستان میں کھائے جانے والے پکوانوں میں سے ایک ہے ان میں ماتن جافر چکن کا لیور ہوتا ہے جسے ہلکے مسالوں اور تیل میں بھنا ہوا ہوتا ہے یہ پکوان پاکستان میں کافی فیمس ہے اور وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے کھانے سے ہمیں بیماریاں نہیں لگتی اور ہمارا شریر کا ٹیمپریچر سنتلت رہتا ہے ویف ٹرائب یہ پکوان آپ کو دیکھنے میں کسی ٹاول جیسا لگے گا کیونکہ اس کو جانوروں کے پیٹ سے بنایا جاتا ہے اور اسے کڑی کے ساتھ پروسہ جاتا ہے پاکستانی لوگ مانتے ہیں کہ اس پکوان میں انہیں اچھی ماترہ میں کیلوری، فیٹ، پروٹین اور بیٹامنز ملتے ہیں جن سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور وہاں اس پکوان کو دعوت کے روپ میں بنایا جاتا ہے کپورے اس والے پکوان کو پاکستانی لوگ بڑے چاو سے کھاتے ہیں اس پکوان میں بکروں کے گردے اور ان کے انڈکوش شامل ہوتے ہیں وہاں کے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اسے کھانے سے شریر میں طاقت ملتی ہے اور ان کا شریر بیماریوں سے لڑنے میں سکشم ہو جاتا ہے جے پکوان جانوروں کے اندرونی اور باہری انگوں کا سموہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس پکوان میں جانوروں کے کڈنی، دماغ، انڈکوش اور کئی طرح کے انگ شامل ہوتے ہیں تب ہی تو اس پکوان کو کھٹا کھٹ کہتے ہیں پاکستان میں جے پکوان کافی فیمس ہے پاکستان میں کئی ایسے ریسٹورنٹس ہیں جن میں جے پکوان ان کے بیسٹ سیلر پکوانوں میں سے ایک ہے پنجوں کا سو پاکستان کے سٹریٹ فوڈ میں آپ کو یہ پکوان ہر گلی نکڑ میں مل جائے گا اس پکوان میں چگن کے پنجے ہوتے ہیں جن کا سوپ بنایا جاتا ہے دیکھنے میں یہ تو کافی عجیب لگتا ہے پر وہاں کے لوگ اس پکوان کو بڑے چاو سے کھاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ پکوان اوشدیے گن رکھتا ہے جانوروں کی جیب اس پکوان میں ہر چھوٹے بڑے جانور کی جیب شامل ہوتی ہے زیادہ تر لوگ بیف اور مٹن کی جیب کھانا پسند کرتے ہیں پاکستان میں زیادہ ڈیرنگ دکھانے کے لیے لوگ اسے سینڈوچ میں ڈال کر بھی کھاتے ہیں بکری کا سر اس پکوان میں آپ کو دماغ نہیں ملے گا صرف بکری کا سر ملے گا یہ پکوان پاکستان میں خاص موکوں میں رات کے کھانے میں بنایا جاتا ہے پاکستان میں اس پکوان کو منڈی کا سالن کہا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اسے دینر میں کھانا بہت پسند کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے پاکستان کے کچھ عجیب اور گریب اکوان جنہیں وہاں کے لوگ کھانا بہت پسند کرتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے ان میں سے آپ کو کونسا زیادہ عجیب لگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اسی طرح کے اور ویڈیوز کے لیے گجہ ورڈ کو سبسکرائب کریں دھنیا بات